محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول بارہ سو چھہتر حجری بریلی شریف میں تعالیم قصے حاصل کی والد گرامی مولانا نقی علی خان سے اور آلہ حضرت سے آپ کے کلام کی شان یہ ہے کہ آلہ حضرت فرماتے ہیں میں سوائے دو کلام کے کسی کا کلام قصدہ نہیں سنتا مولانا کافی اور حسن میاں مرحوم کا اور فرماتے ہیں حسن میاں مرحوم کو میں نے نادگوئی کے اصول بتا دی ان کی طبیعت میں ان کا ایسا رنگ رچا کہ ہمیشہ ان کا کلام اسی اعتدال پر صادر ہوتا جہاں شبا ہوتا مجھ سے دریافت کر لیتے آلہ حضرت کے آپ نے خدمت بہت کی آلہ حضرت کی مدد بہت کی اور آلہ حضرت کو فتاوہ کے لیے تصانیف کے لیے دینی کاموں کے لیے آپ نے فارغ رکھا آپ گھر کے معاملات امور خانہ داری گھر کی ضروریات بیٹے بیٹیوں کی شادیاں ان سے آلہ حضرت کو فارغ رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ آلہ حضرت کے ہفتے بر کے قلم بھی بنا کر آلہ حضرت کو پیش کر دیتے یہاں تک کہ آلہ حضرت فرماتے ہیں اے حسن تم نے تو مجھے دنیا سے بالکل بے نیاز کر دیا حسن رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سچے عاشق رسول اور کیسے عاشق رسول تھے جب محبوب رب شہن شاہ عجم عرب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنتے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی پچاس سال کے عمر میں دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا اور وفا سے تقریبا سات مہینے پہلے حج کی سعادت حاصل کی اور واپسی پر یہ اپنا دیوان ذوق نات اپنے لکھا ان کا ناتیا دیوان ذوق نات جس میں حمد باری طالع بھی ہے نات مصطفیٰ بھی ہیں اور مناخب بھی ہیں موسیقی